ہیلو گائز ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے بیگنرز کے ہیلپ کے لیے پیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے سے ایک بات بتائی جاتی ہے شروع سے ہی بچپن سے ہی کہ کسی بھی لنگ کو کلک نہیں کرنا چاہیے اس سے خطرہ رہتا ہے ہم لوگ جنرلی اپنے دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں فیملی ممبر سے بات چیت کرتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کو سجیشن دیتے پھرتے ہیں ویڈسیپ میں یا فیس بک میں یا پھر کسی میسیج میں اگر آپ کو کوئی لنگ شیئر کرتا ہے تو اس لنگ کو کلک نہیں کرنا چاہیے اس سے نقصان ہو سکتا ہے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں تو انتنی ساری جب باتیں پہلے سے ڈال دی جاتی ہیں دماغ میں اس کے بعد اگر کسی کو کہیں گے کہ آپ بھئیہ ڈسکریپشن باکس میں دیوے لنگ کو کلک کر کے آپ اپسٹاک کے اندر اکاؤنٹ کھلوا لیجئے تو وہ کیوں سنے گا وہ تو ڈر جائے گا پہلے ہی کہ آپ لنگ کو کلک کرنے کے لیے بولڈا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہیں سکتے خطرہ کچھ ہے اس سے تو یہ بات ہم لوگ کلیر کریں گے کہ خطرہ ہے یا نہیں ہے تو جیسا کہ آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک سکرین شاٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لنگ ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ڈسکریپشن باکس میں جو لنگ دیا ہے اس لنگ کو کلک کریں گے تو خطرہ یہاں نہیں خطرہ کہاں ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ آپ مان لیجئے ویٹسپ یوز کرتے ہیں یا پھر آپ میل آئیڈیا اگر اپنا یوز کرتے ہیں تو اگر کوئی بندہ یا بندی آپ کو میل بھیجتا ہے اس میل پہ جب آپ کلک کرتے ہیں سنیے گادیان سے جب آپ اس میل میں دے ہوئے لنگ کو یا ویٹسپ کی باکس میں دے ہوئے لنگ کو جب آپ کلک کرتے ہیں ایک بار تو کلک کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک نئے پیج پہ لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ آپ سے بہت ساری سنسیٹیو ڈیٹیلز مانگتا ہے جسے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے آپ کا ڈیویٹ کارڈ نمبر یا کریڈٹ کارڈ نمبر ہو سکتا ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو نہیں ڈالنی ہوتی ہے اس کو کلک کرنے سے خطرہ نہیں ہے کلک کرنے کے بعد جس پورٹل پہ لے کے جاتا ہے اس پورٹل پہ جو آپ انفرمیشن انپوٹ کرتے ہونا وہاں سے خطرہ ہوتا ہے وہ ایسے پورٹل پہ لے جائے گا جہاں پہ لے جا کر کے آپ سے کہے گا آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا جنوینلی بینک اکاؤنٹ ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا جس بینک میں اکاؤنٹ ہے وہی بینک کا کوئی پروفیشنل جو ہے آپ لوگوں آپ سے کوئری کر رہا ہے اور آپ انپوٹ اپنا پوٹ کر دیتے ہو اور جس کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو جاتا ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو ایک پورٹل پہ لے کے جائے گا definitely لے کے جائے گا اس پورٹل پہ آپ سے آپ کی میل آئیڈی ڈالنے پوچھی جائے گی اور آپ کا فون نمبر پوچھا جائے گا بس میل آئیڈی فون نمبر آپ کا اس لئے پوچھا جاتا ہے کیونکہ فون نمبر پہ آپ کو ایک اوٹی پی ریسیب ہوتا ہے اس اوٹی پی کو جب آپ فردہ اس میں لاغ ان کرتے ہیں تو آپ کی آئیڈنٹیٹی پروف مطلب آپ کی آئیڈنٹیٹی ویریفائی ہو جاتی ہے کہ ہاں آپ ہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دو سٹپ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو یاد رکھیں گے آپ کو میل ڈال دی ہے میل کا پاسور نہیں ڈالنا ہے دھیان سے سنیے گا میل ڈال دی ہے میل کا پاسور نہیں ڈالنا ہے میل ڈالی ہے اور اپنا فون نمبر ڈالی ہے پھر آپ کو ایک اوٹی پی ریسیب ہوگا اوٹی پی آپ کو پھر سے اس میں انٹر کرنا ہے تاکہ آپ کی آئیڈنٹیٹی ویریفائی ہو جائے اگر آپ اتنا کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی کچھ نیسیسری ڈاکیمنٹس لگتے ہیں جیسے کی پین کارڈ آدھار کارڈ بینک کی پاسبوک کی ایک فوٹو کاپی لگتی ہے اس میں آپ کو لازٹ کے سکس منت میں ٹرانزیکشن ہونے چاہیے ڈیڈ اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ مطلب ایک ایسا پاسبوک جس میں آپ لازٹ سکس منت کی آپ کی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی ہے وہ نہیں چلتا ہے لازٹ کے سکس منت میں آپ کی ایکٹیوٹی ہونے چاہیے اس بینک کا آپ کو پاسبوک یہاں پہ ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی دو فوٹو لگتی ہیں یہی کچھ چیزیں ہیں یہی کچھ ڈاکومنٹس جو آپ کو اپنے اسی فون کے جریعے آپ چاہے آپ جیسے بھی آپ کو ڈیمانڈ کریں آپ اس کے اکاؤنڈنگ آپ اپلوڈ کر سکتے ہو تو یہ کچھ نیسیسری ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اور ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنے میں کسی طریقے کا خطرہ نہیں ہے خطرہ کہاں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے آپ کو بتا دیا تو اب اس طریقے کے اکاؤنٹ اس طریقے کے لنک کو کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب go ahead اور سنیے ایک چیز اور دیان سے جو بھی آپ اپنا جو بھی بروکر ہے جو بھی اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ جو کھلواتے ہیں اس میں جو بھی آپ اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ لنک کرتے ہو make sure اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ اس ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں کم سے کم بیلنس رکھو کم سے کم کا مطلب ہوتا ہے minimum جتنا آپ کو لگتا ہے اتنا رکھئے تاکہ آپ کو at least in future اگر آپ کو دماغ میں کہیں کہیں جگہ رہتی ہے کہ ایسا تو نہیں bank اکاؤنٹ پورا سک کر لے گا تو اس کیس میں اگر سک بھی کرے گا پورا پورا تو کتنا کرے گا minimum رکھئے minimum کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے یہ آپ کے دماغ میں ایک ڈر جو ہے اس کو مٹانے کے لیے میں بتا رہا ہوں اور secure رہنے کے لیے میں ایسا آپ کو بتا رہا ہوں تو اس لیے آپ minimum balance رکھئے جس bank اکاؤنٹ کو اس میں connect کریے اور اس کے بعد دھیرے دے جب آپ کا confidence lower بڑھ جائے گا جب آپ سمجھ جاؤ گے کہ ایک چھوڑی میں یہ safe ہے ایسا نہیں ہے تو اس کیس میں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا یہ بات سب سے پہلے جو بھی اکاؤنٹ کھلواتے ہیں online اگر کسی link کو click کر کے اس کے دماغ میں جرور آتی ہے تو ایسا مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو یہ چیز clear کرنی جروری ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا اکاؤنٹ open گرا سکتے ہیں آپ اسی ویڈیو کے دسکرپشن باکس میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک لنک ملے گا یہی لنک ملے گا تو اس لنک کو click کر کے آپ اپسٹاک کے اندر اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپسٹاک ایک بروکر ہے جو کی آپ کو کم سے کم چارج کرتا ہے اور انڈیا کے اندر سب سے اچھا بروکر ٹھیک ہے آپ کو کسی بھی دریقے کے کوئی دکت ہوری ہو اکاؤنٹ کھلوانے میں تو اس کے لئے آپ feel free to comment me or share your WhatsApp number in the comment box I will help you alright guys so take care and share this video to everybody to whom you are in contact okay take care goodbye